موسیقی 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 ہم بالاسور میں حضرت امام حسان امام حسین کے عقیدت میں ایک ایسا کافلا چلا جسے لوگ نظیر لے کر چلایا تو ہم چاہتے هاں بالاسور کے ہر محلہ سے ایک ایک کافلا نکلے اور کافلہ جو ہے ایک کافلہ دوسرے کافلہ سے مل کر چلیں الگ الگ نہ ہو کر ایک ساتھ مل کر چلیں تو ہم لوگ ایک جہتی کے ساتھ میں کافلہ کریں پور سکون پور امن طور پر حضرت امام حسن امام حسن کے عقیدت میں ایک جہتی کے ساتھ میں ہمیں کافلہ نکلے گا نکل کے جا کر قدم رسول میدان میں ہم اکٹھا ہوں گے وہاں پر ایک استعمائی طور پر دعا کی ہم لوگ احتمام کریں گے دعا جس سے عالم اسلام دنیا کے خیر و بھلائی کے لئے بہبودی کے لئے ہم لوگ کو دعا کریں گے استعمائی دعا کو اللہ اس کو رسول کے سبکے میں قبول کرے گا تو اسی مقصد سے ہم لوگ ایک حسنی کافلہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بڑی بات ہے ناظرین سن رہے تھے سید نصیم صاحب کو کیونکہ ان کی جو ہے حسنی جانسار کمیٹی گھٹن کیا گیا ہے تاکہ بالسوں کے تمام محلہ کے لوگ یہ کٹھا ہو جائے اور جلو سے حسنی بڑے ہی شان و شوقت سے نکالے جائے اور ناظرین آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو محرم ہے یہ کوئی سیلیوریشن منانے کا موقع نہیں ہے کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے یہ یاد حسن یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے اہلِ کمبہ کا جو ہے قربانی اسلام کے خاتل انہوں نے جو قربانی دی تھی اس کو یاد رکھنے کیا اور یاد کرنے کا یہ مہینہ ہے اور واقعی ہم تک جب دین اسلام پہنچا اس میں جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کے بدولت آج ہم اسلام کے کہلاتے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ کوشش بہت اچھی کوشش جو ہے حسینی جانسار کمیٹی کے جانب سے کہ تمام محلہ کے لوگ ایک کٹھا ہو کر جلوس نکالیں اور جلوس جو ہے سب ایک با ایک جو ہے قطار لگے اور قطار کے ساتھ جو ہے درگامیدان تک پہنچے اور درگامیدان اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوگی کیونکہ سب اس محرم میں دھولتا سے بجانا شراب پی کر ناچنا لاتھی گھومانا یا جشن منانا یا آتش باجی کرنا یہ سب اسلام کے دائرے سے خلاف ہے اور اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی اسلام جو اجازت دیتی ہے وہ جلوس حسینی نکالنا لنگر کھلانا پیاسوں کو پانی پلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا اس طرح یاد حسین منانا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھنا اپنے ملک کا خیال لکھنا اپنے بھائی چارہ کو بلکرار رکھنا اس تمام چیزیں اسلام سکھاتا ہے اور بتاتا ہے ہمارے ساتھ کامل بھائی ہے جو سنڈ سے ہے اور ذمہ دار سخص ہے اور حسینی جانشار کمیٹی کے اہم رکن ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا ارادہ ہے کس طرح کا کہنا چاہیں گے اپیل کرنا چاہیں گے میں پالا سر بالو سے اپیل کرنا چاہوں گا جو ہمارے جانشار حسینی کمیٹی کے جانب سے جو ہم لوگ جو محرم کا مہنا جو ہے اس مہنا میں ہم لوگ جو یہ جلوس کا یہ کافلہ کا انتظام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہم لوگ کا ہر مہلا والے شاہد دیں تاکہ ہم لوگ اس کو جو ہے اور بڑا ہوا دے سکیں تاکہ جو جو ہمارے ہمارے نسل ہے وہ جس طرف سے جا رہے ہیں جو آخڑا دھول وطا سے بجا رہے ہیں اس سے جو ہیں باز آئیں تاکہ اس کے لئے ہم لوگ جو ہے اس کا جو ہے چھوٹا سے ایک کوشش کر رہے ہیں بس محلہ والوں سے سب محلہ سے گزارے سے کہ وہ لوگ بھی ہم لوگ کا ساتھ دیں تاکہ ہم لوگ اس کو اور زیادہ بلا سکیں بلکل بہت اچھی بات ہے بہت سچی بات ہے کہ یہ جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح جو خرافات کے طرف نوجوان مائل ہیں اور سمجھانے سے بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے اسی وجہ سے جلو سے حسینی نکالا جائے اور حسین کے رضی اللہ تعالی عنہ کے قربانی کو یاد دلائے جائے تاکہ آہستے آہستے خرافات کم ہو اور یہ جو باقیدہ طور پر جس طرح ڈھولتا سے بجانا شراب پی کے ناجنا جو خرافات کام ہے وہ تمام آہستے آہستے دھرے دھرے بند ہو ہمارے ساتھ سماجی کارکون بھولا بھائی ہے جو تمام بالشور کے نوجوانوں کے لیڈر بنتے ہیں اور اس وقت حسینی جانی شار کمیٹی میں مطلب ایڈوائیزر کے طور پر موجود تھے اور انہوں نے تمام پرمیشن نکالنے کا تمام لوگوں کو گائیڈ کرنے کے جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو اس موقع پر وہ کیا کہنا چاہیں گے بھولا بھائی سر پوچھیں گے بھولا بھائی کیا کہنا چاہیں گے میں سب سے پہلے حسینی جانی شار کمیٹی کو بہت سکریادہ کرتا ہوں بہت اچھا اسٹیبلی ہے اور اس کو ہم سبوں کا ان کو سپورٹ ہونا ضروری ہے جو آج کل جو ماہول ہے اس کو مدد لجر لگتے ہوئے جو کام کر رہے ہیں اچھا ہے اس میں سب سامل ہو اور تمام سہر والوں کو ہندو و مسلم سب کو ہم مبارک بات دیتے ہیں اس نئے سال کا اسلامی نئے سال کا بہت بڑی بات ہے کہ اسلامی نئے سال کی مبارک بات بھولا بھائی دے رہتے ہیں اور کہہ رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے تمام تر ذمہ داری اٹھائیں گے اور جو ہے پرمیشن نکالنے کا کس طرح جو ہے تمام جلوس نکلے گی اس کا روٹ مب جو ہے منانے کا کام کریں گے ہمارے ساتھ اسلام بھائی ہے جو قریشی محلہ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو ہے اس حسینی جانسار کمیٹی کے اہم رکن میں شامل ہیں تو کس طرح کا روٹ جو ہے آپ لوگ ارادہ بنائے کہ کس طرح کا روٹ رہے گا کس طرح کا مب رہے گا کس طرح کا آپ لوگ کہنا چاہیں گے ملے سے بھائی ہم لوگ کا روٹ جو ہے پہلے سنت سنت جو ہے سنت پہلے رہے گا آگے اس کے بعد میں بالو بجار خوزہ باگ جو ہے اس کے پیچھے میں کساب مولا اس کے پیچھے میں اس کے بعد میں ادھر سے پتھان مولا اور خلاسی مولا اسکل بجار وہ جو ہے اس کے بعد میں ہم لوگ تین نمہ روجہ دے کے ہم لوگ سنیما ہال دے کے تھانہ دے کے ہم لوگ جو ہے گولپ پہ جائے پہنچیں گے ملے آکات پور آکات پور ہوتے ہوئے مطلب موٹیگن مارکت ہوئے تھانہ دے کے گولپ میدان آگے پہنچیں گے قدم رسول میدان تو یہ ناظرین آپ سن رہے تھے اسلام بھائی کو کہ کس طرح روٹ میپ ہوگا جلوس کا جو روٹ میپ ہوگا یہ تمام جو ہے اسلام بھائی بتا رہے تھے اور آخر میں ناظرین آپ سے بھی وزارس کروں گا کہ تمام کوشش کیجئے کہ ہر محلہ سے کس طرح زبردست طریقے سے جلوس حسینی نکلے اور اس میں نوجوان بچے بڑے جوان ہر طرح کے لوگ شامل ہو اور خاص کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغامات ہیں اس طرح کی جو ہے وہاں پہ ذکر ہو اور جس طرح نصیم بھائی سید نصیم بھائی جو خیال تھا امدہ خیال کہ جب درگامیدان پہنچے گا استعمائی دعا کا احتمام کیا جائے گا جو ہے پورے عالم اسلام کے لئے پورے عالم دنیا کے لئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پورے تمام لوگوں کے لئے امن و چین کے لئے سکون کے لئے بھائی چارگی کے لئے جو ہے دعا کی جائے گی یہ بہت بڑی بات ہوگی اس وقت فضل بھائی بھی ہے اول فضل بھائی بھی ہے ان سے پوچھیں گے کہ دو لفظوں میں کیا کہیں گے کیونکہ یہ جو ہے آپ لوگ گزیستہ سال سے کوشش کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب سے کامیاب تر ہوتے جا رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں الحمدللہ یہ ہم لوگا جو آج استحار دیئے کہ مزید میں سبھی محلے کے نمائندہ آج پہنچے ہیں اور بہت سائے مددوں میں ہم لوگا بات چیت ہوا ہے یہاں تک کہ جو ہم لوگا پرساسن ہے اس کا جو نیم کانون کے اوپر میں بات ہوا ہے ہم لوگا ریلی کا روٹ کے اوپر میں بات ہوا ہے اور ہمارے جو ایمانی حسین کے جو یاد میں جو ہم حسینی ناحل بنانے کے کوشش کر رہے ہیں اس کی اوپر میں جو کچھ ہمارے سرائید ہے جو سرائید کی حکوم جو لال رنگ اور کالا رنگ کا استعمال کو لے کے اس میں بھی بات چیت ہوا ہے اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے طرف سے ہمارے کومیٹی کی طرف سے استحار جائے گا مسجد میں اور اس کو سرکھریوں کے ساتھ میں پرسکون طریقے سے اس طرح سے اس جلاس کو ہم مکمل کامیابی کی طرف لے کے جائیں اور سکون کے ساتھ ہم محرم الہرام کا اس جلوس کو منائیں اس کے لئے ہم پور کوشش کر رہے ہیں انتظار کریں اور وہاں پر ہم سردی اپیر کی مزار میں ہم دعائے خصوصی کریں گے ملک کے لئے دعا کریں گے قومی اسلام کے لئے دعا کریں گے پوری دنیا میں جو ماحل ہے اور جو یہ عبدہ آتی ہے جاتی ہے اس سب کے لئے دعائے کی جائے گی اور اس میں آپ لوگ شرکت فرما ہے اس کے بعد اپنے اپنے گھر آرام سے جائیں بہت بڑی بات ہے کیونکہ جو ہے انتیس تاریخ کی جو شام ہوگی جو ہے اسی جو ہے محرم کا تاریخ ہے تو اس وقت جو ہے جلوس حسینی نکالنے کا جو اپیل یہاں سے حسینی جانسار کمیٹی کی جانب سے کی گئے کہ بالا شرکے تمام محلہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے محلہ سے جلوس حسینی نکالیں اور جو میبرود بتایا گیا اسی میبرود میں آ کر شامل ہو اور ایک جلوس ایک جلوس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کریں اور ایک ساتھ ہو کر درگا میدان پہنچنے کی کوشش کریں اور وہاں پہ استماعی دعا کا احتمام کیا جائے گا اور ملکوں کے لیے بھی اور تمام ہندوستان کے تمام باسیوں کے لیے دعا کیا جائے گا اور امن و چین کے لیے دعا کی جائے گی اس طرح جو ہے محرم کو جو ہے بڑے ہی امن و سکون کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ منانے کی کوشش کی جائے گی اسے کے ساتھ عظیم بالشری ترجمان نیوز ٹائم بالشور اڈیشا